رضیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم و نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسول و خاتم المعسومین و علی آلہ و اصحابہ اجماعین اما عبادو فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجراً الا المودة فی القربہ صدق اللہ لزیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَاسْحَابِكَ یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلی اللہ وسلم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہیمی منزہن ان شریکن فی محاسنی ہی فجوہر الحسن فیه غیر منقاسمی محمد تاج رسل اللہ قاطبتن محمد صادق الاقوال والکلیمی محمد ذکره روح لینفوسنا محمد شکره فرد علا الاممی رب صلی و سلم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہیمی خدا یا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ورقبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالوہ و عم نوالوہو و تمہ برانوہو و عزم شانوہو و جلہ ذکروہو و عز اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسان قائد المرسلین خاتمن نبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ و اصحابیہ و بارک و سلم کے دربار گوھر بار میں حدیعہ درود و سلام ارز کرنے کے بعد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ رمضان المبارک کے مواتر منور لمحات میں مرکز سرات مستقیم تاج باغ لاہور میں امیر المومنین خلیفہ چارم داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و سلم تاجدار حلاتا شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ القریم کہ تذکرہ شہادت کے سلسلہ میں آج کی شہادت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کانفرنس انہیں اقاد پذیر ہے میری دعا ہے خالق کائنات جللہ جلالہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مرکت پر کروڑ و رحمت نازل فرمائے اور خالق کائنات جللہ جلالہ ہمیں آپ کے فیوز و برکات سے زیادہ سے زیادہ حصہ عطا فرمائے سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ وہ ہستیاں جو فیضیاب ہوئیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ان ہستیوں میں منفرد مقام کے حامل ہیں زبانِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے بہت زیادہ فضائل و مناقب بیان ہوئے اور پھر اصحابِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اپنی محافل میں اپنی روایت میں ان تمام فضائل و مناقب کا تذکرہ کیا اور چلتے چلتے لاکھوں کروڑوں لوگوں تک وہ روایات پہنچیں جو حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب پر مشتمل ہیں اس کے ساتھ آپ نے اسلام کے غلبہ کے لیے جو کردار ادا کیا وہ کردار بھی بڑا منفرد کردار ہے غزواتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اور اس کے بعد خلفاءِ سلاسہ کے اہود میں حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار سے جو اسلام کی دھاک بیٹھی اور کفر کی کمر ٹوٹی اور نورِ اسلام مختلف ممالک کی اندر پہنچا اس میں بھی حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت منفرد مقام ہے اس کے ساتھ ساتھ علم و حکمت میں فقاحت میں مسائل کے حل کرنے میں اور بصیرت اور فهم و فراست میں حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات آپ کے بیان کردہ فقی اصول اور آپ کے فیصلے امت کے لیے ایک بہت بڑا علمی زخیرہ اور علمی ذریعہ ہے حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلفاءِ سلاسہ کے اہد کے اندر اور پھر جب آپ خود مسندِ خلافت پر متمکن ہوئے آپ نے عقائدِ اسلامیہ کے تحفظ کے لیے جو کردار ادا کیا اور خصوصی طور پر تحفظِ ناموسِ رسالت کے لحاظ سے آپ کا جو کردار ہے جہادِ اسلامی میں آپ کی جو تاریخ ہے یعنی جذر بھی دیکھتے ہیں دامانِ باغبان سے کفے گل فروش تک بکھرے پڑے ہیں سینکڑوں انواں ملے لیے حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ جامع صفات شخصیت ہے کہ ربِ ذوالجلال نے آپ کو ہر جہت میں اتنی وسط اور فراخی عطا کی اور بالخصوص تقوی و طہارت اور اس کا جو نتیدہ ہے جس کو ریاضت اور پھر جس کو ولیت سے تحبیر کیا جاتا ہے ربِ ذوالجلال نے آپ کو سلاسلِ ولیت کے لحاظ سے بھی منبع بنایا اور پھر فیضانِ اہلِ بیت کی ترویج کے لحاظ سے اور نسبِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات میں اس کی برکات کا ظہور ہوا تو اس کے لیے بھی ربِ ذوالجلال نے آپ کو محور اور مرکز بنایا آپ کا جو ٹکراؤ اپنے اہد میں خوارج کے ساتھ ہوا تو جس کے لحاظ سے آپ کو خوارج کے مقابلے میں بہت بڑی جنگ بھی کرنی پڑی وہ اصول بھی آپ کے یقیناً امت کے لیے بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہ فرمان تھا جب ذلخ خویسرہ نے آ کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے دل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اس کے قتل کی اجازت مانگی لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری امت کی آزمائش ہے اور اس کی نسل سے ایک قوم نکلے گی یقرعون القرآن مسلمانوں کے لیے مشکل مقام ہوگا انہیں سمجھنے میں کہ اے صحابہ تم اپنی نمازیں ان کے مقابلے میں حقیر جانوں گے تم اپنے روزے ان کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے اور اپنی جو دینی عمل ہیں ان کو تم ان کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے یعنی ان ساری چیزوں کے پردے ان پر پڑے ہوں گے اور ان کے اندر جو گند ہے وہ کوئی عام نظر دیکھ نہیں پائے گی اس قدر مسلمانوں کے لیے اس میں آزمائش ہوگی تو یہ جو فتنہ تھا اس فتنے کو ایان کرنے میں اور اس کا مقابلہ کرنے میں اور بالاخر انہی کے ہاتھوں جام شہادت نوش کرنے میں حضرت علی المرتضاء رضی اللہ تعالی عنہ اس جہت میں بھی ہمیں امت کے رہبر نظر آتے ہیں اور آپ نے واضح الفاظ کے اندر اس فتنے کا جو سین تھا اس کو بالکل پردے ہٹا کر لوگوں کے سامنے رکھا اگرچہ اس کے نتیجے میں آپ کو اپنی جان بھی دینا پڑی شہید بھی ہوئے مگر اسلام کے خلاف یہ جو شدید ترین فتنہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کو مخلوق میں سب سے شریع سمجھتے تھے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جہادی قوت نے اس فتنے کی سرکوبی میں بھی اور قیامت تک کے لوگوں کی رہنمائی کے لحاظ سے برپور کردار ادا کیا اس سلسلہ میں سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح دیگر بہت سی غیب کی خبریں دیں آپ نے شہادت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے بھی خبر دی اور آپ کا برحق ہونا بیان کیا اور وہ فتنہ جس کی سرکوبی کے نتیجے میں آپ کی شہادت ہونے والی تھی اس فتنے کی مزمت کے لحاظ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اپنے فرامین امت کو عطا کیے دلائل النبوہ جلد نمبر چھے میں پورا باب ہے باب ما رویہ فی اخبارہ بے تعمیر علی رضی اللہ تعالی عنہ وقتلہ فکانا کما اخبارا کہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی خبر دی کہ آپ مسند خلافت پہ متمکن ہوں گے اور پھر شہادت کی خبر دی کہ آپ کو اسلام کے تحفظ کی رہ میں شہید کیا جائے گا اور پھر اس کے ساتھ یہاں یعنی امام بہکی یہ دلائل نبوعہ کے اندر کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے خبر دی یہ ویسے ہی ہوا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خبر پر جو غیب کی خبر تھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی نبوعہ 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 حق فرما حضرت فضالہ بن ابی فضالہ انساری ان سے مروی ہے کہ حضرت ابو فضالہ رضی اللہ تعالی جو بدری صحابی تھے اور پھر وہ انساری تھے وہ کہتے ہیں کہ خریتو ما ابی آئدل لعالی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی انہو میں مرہ دن اسابہ کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی انہو ایک موقع پر ابی آپ کی خلافت کا زمانہ نہیں تھا اس سے پہلے علیل ہو گئے اور ان کی ایادت کے لیے حضرت ابو فضالہ رضی اللہ تعالی انہو حاضر ہوئے جس وقت وہاں پر گفتگو ہوئی اور اس گفتگو کے اندر دنیا سے رخشت ہونے اور اس طرح کے معاملات کا تذکرہ ہوا جس طرح عام جو سخت بیماری ہو تو اس طرح کی چیزیں ذکر کی جاتی ہیں فقال علی تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی انہو آیا تھا اس سے پہلے کا یہ معاملہ تو یہ لوگ جو عیادت کرنے آئے ہوئے تھے آپ نے ان سے کہا اِنَّا رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ آہِدَ اِلَيَّا اللَّا اَمُوتَ حَتَّى اُؤَمَّارَ کہا کہ اب ایسی باتیں دنیا سے رخشت ہونے کی میرے لحاظ سے مت کرو کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علی نے مجھ سے یہ اہد کیا ہوا ہے کہ میں اس وقت تک دنیا سے نہیں جاؤں گا جب تک کہ مجھے خلیفہ نہیں بنایا جائے گا تو اس بیماری کی بنیاد پر جو اب آئی ہوئی ہے میں دنیا سے نہیں جاؤں گا یہ مجھے یقین ہے چونکہ مجھ سے یہ اہد ہے اللہ اموت حتی امار کہ جب تک کہ مجھے امیر نہیں بنا لیا جائے گا امیر المومنین اس وقت تک میں دنیا سے نہیں جاؤں گا تو یہاں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہوا کہ اہد خلافت تو تھا حضرت مولا علی رضی مگر خلافت بلا فصل کا اہد نہیں تھا اگر خلافت بلا فصل کا اہد ہوتا تو مولا علی اس کو بیان کرتے تو آپ نے یہ کہ میرے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وعدہ ہے کہ مجھے امیر المومنین بنایا جائے گا اور ابھی وہ وعدہ پورا نہیں ہوا مجھے امیر المومنین بنایا جائے گا اور اس کے بعد پھر فرماتے ہیں سم تخ داب حاد ہی من دم حاز ہی حاز ہی جو پہلا اس کا اشارہ داڑی کی طرف کیا اور جو دوسرا حاز ہے اس کا اشارہ یہ کھوپڑی کی طرف کیا سار کی چوٹی کی طرف کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ اہد فرمایا ہوا کہ میں اس وقت تک فوت نہیں ہوں گا موت نہیں آئے گی میرے پاس جب تک کہ مجھے امیر نہیں بنا لیا جائے گا امیر المومنین اور پھر امیر المومنین بنانے کے بعد اس وقت تک موت نہیں آئے گی روح میرے بدن سے نہیں نکلے گی جب تک کہ اس جگہ کے خون سے میری داڑی سرخ نہیں ہو جائے گی یعنی یہ دو خبریں غیب کی حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت سے پہلے ایک موقع پر ایادت کرنے والوں کو سنائیں اور اس میں ہمارا جو اہل سنت کا عقیدہ ہے علم غیب عطائی کے لحاظ سے وہ بھی پتا چلا کہ یہ عقیدہ سب سے پہلے ان بزرگ حضرتیوں کا ہے یعنی حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کہ اگر اس پر یقین نہ ہوتا تو کہتے یہ مستقبل کی بات ہے پتہ نہیں ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا اور میں خمخہ اس پر لوگوں کو پکا کرتا رہوں تو ان کا یہ یقین رکھتے ہیں تو اس بنیاد پر آپ نے یہ دونوں چیزیں بیان کی اور اس میں جہاں اپنی خلافت کا ذکر کیا اسی خلافت کے اختتام پر اپنی شہادت کا بھی ذکر کیا کہ میری شہادت ہوگی اور مجھ پہ حملہ ہوگا اور اس حملے کے نتیجے میں میری داڑی جو میری طرف موت آئے گی اور میرا وصال ہوگا لہٰذا آپ نے فرمائی یہ جو بیماری مجھ پر آئی ہوئی ہے ابھی اس کے نتیجے میں میں رخصت نہیں ہوں گا کیونکہ ابھی وہ شرائط نہیں پائی گئی جو شرائط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہیں دوسری اسی باب کے اندر وہ روایت موجود ہے کہ حضرت زید بن وحب کہتے ہیں جا قوم من البسرہ من الخوارج الى علی رضی اللہ تعالی انہم فی ہم راجل یقال لہ جاد کہ بسرہ سے کچھ لوگ آئے جو کہ خارجی تھے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی انہم کے پاس حاضر ہوئے ان میں ایک شخص کا نام جاد تھا تو چونکہ خوارج کا یعنی مجالس میں بھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی انہم سے بار بار جگڑا ہوا یہاں تک آپ بسرہ میں ایک موقع پر تقریر کر رہے تھے تو مجمع میں خارجی جو ہے وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا ان الحکم اللہ اللہ حکم صرف اللہ کا ہے یہ ان کا نعرہ تھا خوارج کا اس آیت کو انہوں نے اپنا نعرہ بنایا ہوا تھا تو اس سے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر تنز کرتے تھے تنقید کرتے تھے اور ماذا اللہ یہاں تک کہ آپ کو ہم امیر المومنین کیسے مانیں ماذا اللہ آپ تو مومن بھی نہیں ہیں کس لیے کہ آپ نے قرآن کا انکار کیا ہے قرآن کہتا ہے ان الحکم اللہ اللہ حکم صرف اللہ کا ہے اور آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشری اور عمر بن آس رضی اللہ عنہ ان دونوں پر حضرت فیصلہ کریں وہ ہم تسلیم کر لیں جس کو تاریخ میں مسئلہ تحکیم کہا جاتا ہے تو وہ کہتے تھے تم نے غیروں کا حکم مانا جبکہ حکم صرف اللہ کا ہے تو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے بسرہ میں کہا کہ یہ آیت بالکل سچی ہے یہ تم جو لفظ پڑھ رہے ہو لیکن جو تم مراد لے رہے ہو بلکل جھوٹ ہے وہ ہرگز اس کا صداقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو جس طرح کے وہ بسرہ میں جرسہ کے دوران یہ نعرہ انہوں نے لگایا تو یہاں اس سخص نے جس کا نام جاد تھا اس نے حضرت علی رضی اللہ یعنی اسی موضوعات جو تھے ان سے اختلافی خوارج سے کہہ لگا اللہ سے ڈرو آپ نے مر جانا ہے انہ کمیت یہ لفظ اس نے استعمال کیے تو حضرت مول علی رضی اللہ عنہ کی بہت زیادہ گرفت تھی الفاظ کے اوپر آپ نے فرمایا لا والذی نفس بیاده بل مقتول قتلا فرمایا کہ میں تبی موت سے دنیا سے جانے والا نہیں ہوں میں شہید ہونے والا ہوں تو یعنی اس گفتگو میں بھی جب وہ ایک ویسے عام سچی سے انداز میں کہہ رہا تھا کہ اتاق اللہ فإننا کا میت تو آپ نے اس میں بھی اس چیز کو پیش نظر رکھا کہ میرا دنیا سے جانا وہ شہادت کی شکل میں ہے اور اس شہادت کی خبر خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دے چکے ہیں خوارج کے ساتھ جو آپ نے ٹکر لی تھی اس میں خصوصی طور پر عراق کے اندر جو حرورہ بستی تھی جہاں خوارج کا مرکز تھا وہاں پر آپ فوج لے کر جب گئے تو جنگ ہاں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہو نے خوارج سے مناظرہ کیا یہ نصب الرائعہ فی تخریج احادیث الہدایہ اس کے اندر تفصیلاً اس مناظرے کا تذکرہ ہے اس طرح تبرانی موجم کبیر میں بھی اس مناظرے کا تذکرہ کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہو سے درخواست تھی کہ آپ زور تھنڈی کر کے پڑھیں تو میں ایک بار ان کا جو عذر ہے وہ دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ ایسے ہی نہ ان سے بات چیت کریں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی جب خوارج کے مرکز میں تشریف لے گئے مناظرہ کی نیت سے ہزاروں لوگ وہاں پر موجود تھے اور بظاہر ان کا شعار جس طرح کے پہلے حدیث پڑھی ہے بہت تقوی پریز گاری اور اس طرح کے معاملات تھے تو آپ نے فرمایا کہ اس حسدی سے تمہیں کیا اختلاف ہے کہ جو داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ انہوں نے تربیت پائی ہے ان کی سیرت بڑی امدہ ہے صورت بہت عالی ہے اور کردار بڑا اچھا ہے اور تم غریمت جانو کہ وہ مسلمانوں کی اس وقت امیر ہیں امیر المومنین ہیں اور تم اتنے بدبخت بنے ہوئے ہو کہ امیر المومنین ماننا تو در کنار تم کہتے ماذا اللہ وہ مومن بھی نہیں ہیں کہ یہ کیا تمہارا اختلاف ان سے کیا ہے تو انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ ہم بس صرف قرآن و سنت کو مانتے ہیں اور یہ قرآن کے مخالف ہیں ماذا اللہ یعنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ یہ قرآن کے خلاف ہے اس لئے ہم ان کو نہیں مانتے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ آپ مجھے بتائیں کس جگہ انہوں نے قرآن کی مخالفت کی ہے تو اس طرح یہ پھر مناظرہ شروع ہوا اور انہوں نے اپنے تین اعتراض بتائے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اتنے جامع طریقے سے ان کے جواب دیئے کہ ہزاروں خارجی تائب ہو کے اہل سنت بن گئے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دلائل کا ان کے سامنے یعنی خوارج کے پاس کوئی جواب نہیں تھا یہ تفصیل سے سارے دلائل یعنی وہ نصب رایہ کے اندر موجود ہیں جو اپنے خارج کے اعتراضات پر جواب دیئے مثلا انہوں نے جب یہ ان الحکم اللہ اللہ یہ پڑا اللہ کہتا ہے حکم صرف اللہ کا ہے تو انہوں نے غیر اللہ کا معنی یہاں سے ویسے سمجھنے کے لحاظ سے جب لوگ ڈھونڈنے نکلے کہ خارجی کون ہوتے ہیں یا آج معاشرے میں کون خوارج ہیں تو پھر اس سے پتا بھی چلتا ہے کہ اس وقت معاشرے میں کون خوارج ہیں اور کون لیلہ الامر اور اس طرح کی یہ آیات پڑھ کر آیات برحق ہیں آگے سے مطلب جو ہے وہ اپنا نکالتے ہیں اور اپنا نعرہ انہوں نے بنایا ہوا ان الحکم الا لیلہ حکم صرف اللہ کا ہے اور یہ غیر اللہ کا انہوں نے حکم مانا ہے تو یہ قرآن کے خلاف ہیں آپ نے فرمایا کہ حکم صرف اللہ کا ہے یہ برحق ہے لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کا حکم اس کا مظہر آگے اللہ کے بندے بھی بن جاتے ہیں حکم اصل میں اسی کا ہے لیکن اس کا حکم اس کا اظہار آگے کچھ بندوں تو حکم پھر بھی اللہ کا ہی رہتا ہے جب اس کے اصولوں پر ہو اس کے فرمان کے مطابق ہو تو جو آگے اس حکم کو بیان کر رہا ہے فیصلہ کر رہا ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں تو حکم پھر بھی اللہ کا ہی رہتا ہے یہ فیصلہ کر کے بتانا آگے ان کو فرمایا کہ دیکھو کہ قرآن مجید میں ہے ان خفتم شقاق بین ایما فباسو حاکام من اہلی وحاکام من اہلی ہا کہ میاں بیوی کے جھگڑے کی صورت میں قرآن کہتا ہے کہ دو حکم بناو حاکام من اہلی وحاکام من اہلی ہا ایک ہے مرد کی طرف سے حکم ایک ہے بیوی کی طرف سے حکم تو آپ نے فرمایا ایک گھر کے مسئلے میں قرآن دو حکم ماننے کی اجازت دے رہا ہے تو کیا قرآن آپس میں ٹکرا رہا ہے اگر تمہارے والا مطلب لیا جائے تو پھر قرآن آپس میں ٹکرا رہا ہے کہ ادھر فیصل بنا لے اور حکم اس کا بھی حیدیس کو عورت اپنی طرف سے فیصل بنا لے تو اس سے تو پھر قرآن قرآن ہی نہیں رہے گا قرآن اگر اللہ کا کلام نہ ہوتا تو پھر اس میں بڑا اختلاف ہوتا اس کے اللہ کا کلام ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس میں اختلاف نہیں ہے یہ ایک ہی بات کرتا ہے اور اگر تمہارے والی بات لی جا تو پھر تو دو باتیں کر رہا کہیں کہتا ہے کہ حکم صرف اللہ کا ہے کہیں کہتا حکم اللہ کے بندوں کا بھی ہے تو آپ نے فرمایا خدا کے بندوں سوچو تو صحیح صرف ایک آیت رٹ لی ہے تمہیں نہ آگے پڑھتے ہو نہ میں پتا چلے کہ حقیقت میں حکم اللہ کا ہی ہے لیکن جب اللہ کے قانون کے مطابق کوئی بندہ اس حکم کو بیان کرے تو اس کی اجازت بھی قرآن نے دی ہوئی ہے تو اس بنیاد پر آپ نے فرمایا کہ یہ آیت ہے جب ایک گھر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے کم مان لی ہیں تو اس میں کیا خرابی ہو گئی ایک یہ مثال دی اور دوسری فرما کہ یہ جو حالت احرام میں شکار کر بیٹھے کوئی تو اب اس کی اس کے جزا دینی پڑے گی اس شکار کی کتنی دے تو فرما قرآن کہتا یاکم بھی زواد لمن کم یعنی کتنی کسی نے خرگوش مار دیا حالت احرام میں تو پھر فرمایا جو تم میں سے دو عادل آدمی ہیں یاکم بھی زواد لمن کم تم میں سے دو عادل آدمی جو حکم کریں گے کہ دس روپے دینے ہیں بیس روپے دینے ہیں زمانے میں جو صدی ہو جو ریٹ ہو اس کے مطابق پیسے اب کتنے لازم آئیں گے جس نے حالت احرام میں اس کا شکار کیا یحکم بھی زوان عدلم من کب دو عادل آدمی اس کا جو فیصلہ کریں تو مولا علی رضی اللہ عنہ کے اس مسئلے پر ابن عباس نے کہا کہ ربع درم کا خرگوش ہو یعنی چار آنے کا خرگوش اس کے خون کے مسئلے پر تو قرآن کہتا ہے کہ دو حکم مان لو جو حکم دیں جو فیصلہ کریں تو فرمایا کہ خرگوش کا خون بڑا ہے یا امت کا خون بڑا ہے اس خرگوش کے مسئلے پر جب حکم ماننا جائز ہے کہ جو حکم دے جو فیصلہ کرے تو پھر پتا چلا کہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ والوں کا بھی حکم ہے اللہ والوں کے حکم کی نفی نہیں بتوں کے حکم کی نفی ہے تاغوت کی نفی ہے اللہ والوں کے حکم کی نفی نہیں ہے لہذا خرگوش کے خون کے مسئلے پر جب دو ماننے جائز ہیں تو امت کے خون کی حفاظت کے لیے مولا علی نے جو دو مان لیے ہیں ان کی حکم کو ماننا یہ کوئی غلطی نہیں ہے اس طرح کر کے آپ نے انہیں دلائل سے یہ سمجھایا تو جس کے نتیجے میں ہزاروں خارجی تائب ہو گئے اور سنی بن گئے اور پھر جو پیچھے بچے تو ان کے خلاف مولا علی رضی اللہ عنہ نے جنگ کی اور پھر ان کے سر اتارے گئے اور وہ جب لاشیں پڑی تھی تو کہا گیا کہ آسمان کے نیچے یہ بدترین لوگ تھے جو قتل کیے گئے تو مولا علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں یہ جو فتنہ تھا یہ بالاخر آپ کی شہادت کا باعث بنا کہ وہ جو نہیت شکی انسان تھا ابن ملجم اس کا اسی فرقے سے تعلق تھا اور این شہادت کے وقت بھی اس نے اسی چیز کو دورایا تھا یعنی جس وقت وہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ پہ مازل اللہ حملہ کر رہا تھا تو اس وقت بھی علی اصحاب کا کہ حکم صرف اللہ کا ہے یعنی وہ غلطی جنہوں نے نظریہ کی غلطی اور اس کا جو غلط مطلب جنہیں رٹوایا گیا تھا جو طائب نہیں ہوئے تھے اور جو پھر یہ آگے فتنہ بڑھ رہا تھا وہ اسی چیز کو لے کے آگے چل رہے تھے اور نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں جہاں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی کی شہادت کا ذکر کیا تو اس موقف میں آپ کی صداقت کا بھی ذکر کیا اور جو مقابلے میں فتنہ تھا ان کی بھی مزمت بھی کی اور وہ بھی سارے کا سارا حدیث شریف میں موجود ہے مستدرک للحاکم کے اندر وہ الفاظ ہیں رسول پاک صلی اللہ علی وآلہ سلم کے سرکار دو عالم صلی اللہ علی وآلہ سے یہ روایت ہے حدیث نمبر 4734 مستدرک للحاکم جلد نمبر چار کے اندر حضرت امار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنگ کے ایک جھنڈ کے نیچے آرام کر رہے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علی وآلہ جگانے کے لیے تشریف لائے اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علی نے فرما یا ابا تراب یعنی ایک تو ابو تراب اس وقت فرما جب مسجد نبی شریف میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی انہو آرام فرما تھے لیکن یہ جنگ کا وقت تھا جب حضرت امار بن یاسر رضی اللہ تعالی انہو اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی انہو وہاں پر آرام کر رہے تھے تو نبی اکرم نے اس موقع پر غیب کی خبر دی کیا فرما فرما الا علی رضی اللہ تعالی انہو کو کیا میں آپ دونوں کو جو کائنات میں دو بدترین شخص ہیں بدبخت ترین کیا میں ان کے بارے میں آپ کو اطلاع نہ دوں سوالی انداز میں رسول پاک صلی اللہ اللہ علی نے ارشاد فرما الا احد سو کمہ بی اشق ناس رج لین یعنی پورے انسانیت میں سے جو دو بڑے بدبخت ہیں کیا ان دو کے بارے میں میں تمہیں اطلاع نہ دوں قولنا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت امار بن یاسر رضی اللہ تعالی انہو کیونکہ راوی ہیں مولا علی رضی اللہ تعالی انہو کے ساتھ دوسری وہ شخصیت تھے کہتے ہیں ہم نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ متلے فرمائیں ہمیں کہ انسانیت میں دو بڑے بدبخت ترین لوگ کون ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر ایک اہیمر اہیمر سمود فرما ایک بدبخت ترین تو وہ ہے جس کا نام اہیمر ہے کون فرما وہ سمود کی قوم کا اہیمر جس نے حضرت سال علیہ سلام کی اونٹنی کی کونچے کٹی تھیں ٹانگیں کٹ دی تھیں ایک بدبخت ترین انسانیت میں وہ ہے اور دوسرا رسول پاک صلی اللہ علیہ نے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے سر کی چوٹی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ دوسرا بدبخت ترین شخص کائنات کا وہ ہے جو اے علی آپ کو اس جگہ پہ ضرب لگائے گا آپ پہ حملہ کرے گا دوسرا داڑی مبارک کی طرف اشارہ کیا فرما یہاں تک آپ کی داڑی مبارک جو ہے وہ خون سے تر ہو جائے گی یہ جو حملہ کرے گا آپ پر یہ کائنات کا دوسرا بدبخت ترین انسان ہے تو اس بنیاد پر یعنی جو احادیث کے لحاظ سے شہادت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہو کا خصوصی مضمون ہے اس کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ خبر بھی دی رسول پاک صلی اللہ علیہ 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 پھر جو قاتل تھا اس کی بدبخت کے لحاظ سے بھی یہاں تک بتا دیا کہ کائنات کے بدبخت ترین انسان جو دو ہیں سب سے زیادہ ان میں سے ایک اہیمر کا ذکر کیا اور دوسرا اس قاتل کا اور پھر جس طرح کے دوسری روایات میں موجود ہے کہ وہ نظریہ پھر کتنا جھوٹا ہے اور کتنا غلط ہے خوارج کا وہ نظریہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی اس باطل کو اور باقی ہر قسم کے جو باطل ہیں ان کا مقابلہ کرتے ہوئے ساری زندگی جہاد میں کہاں سے وہ جہاد شروع ہوا کفار مکہ کے خلاف اور اس سے پھر آگے بڑھتے بڑھتے یہ زندگی کی آخری سانس تک آپ نے اسلام کا پرچم جو ہے وہ بلند کیا اور شہادت پائی اور اس شہادت کا تذکرہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے پہلے کر چکے تھے اب شہادت وہ آپ کی فضیلت ہے آپ کی عظمت ہے لیکن وہ جو مجرم تھا جس کے ضرب کے نتیجے میں شہادت ہوئی شہادت کی عظمت سے اسے اس کو کوئی گنجاش ملنے والی نہیں وہ اشکن ناسی ہے یہ آگے مسئلہ اور دیگر دینی مسائل سمجھنے کے لحاظ سے ہمیں کام دیتا ہے کہ وہ بدبخت تو بدبخت ہی ہے یعنی اس کے نتیجے میں اس کی ضرب کے نتیجے میں جو شہادت ملی وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی تو عظمت ہے اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ تو رفت ہے لیکن وہ جس کمینے نے یہ کام کیا اس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اہمر کے ساتھ کائنات کے جو دو بدبخت ترین انسان ہیں ان میں سے ایک بدبخت ترین انسان قرار دیا آج اہل سنت و جماعت یعنی جس فکر مستقیم پر اور رہ حق پر کھڑے ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو تشریحات ہیں اور آپ کی جو تعلیمات ہیں ان کا سارا خلاصہ اگر پورا سمجھا جا سکتا ہے یا اسے نبھا جا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اہل سنت و جماعت کی اس فکر اور سوچ اور اس مسئلک پر قیم رہ کے ہی اس کو پورا کیا جا سکتا ہے اللہ تبارک و ہم سب کو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے فضوز و برکات سے مزید حصہ اتا فرمائے آپ کی محبت و عقیدت سے مزید حصہ اتا فرمائے اور آپ کے درجات کو رب ذو جلال مزید بلند فرمائے